موسیقی خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست میں ہوں شہزاد ورزا دو دن بعد حکومت بجٹ پیش کرے گی اور یہ اس اسمبلی کا یہ آخری بجٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہی کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ ریلیف عام لوگوں کو دیا جائے عام عوام کو دیا جائے غریب طبقے کو دیا جائے اور جو ہمارا امیر طبقہ ہے کوشش کی جائے کہ ان کی یقینا تجاویز بھی لی جائیں لیکن زیادہ سے زیادہ کنٹری بھی اٹھ کریں چاہے وہ ٹیکسس کی مد میں ہو یا اپنا کاروبار بڑھانے کی مد میں ہو لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت کامیاب ہوں گی جب ملک میں ایک سیاسی استحقام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی سیاسی قوتیں ہیں ملک میں جو ادارے ہیں وہ ایک ہی صفحے پہ ہوں گے معیشت کے ادوار سے آج بھی سابق صدر آسف علی زرداری صاحب نے گفتگو کی اور انہیں زور دیا اس بات پہ کہ چارٹر آف ایکانومی سائن کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی حکومت آئے معاشی پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے اگر کسی حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہے کوئی پالیسی ہے اس کو لے کے چلیں نہ کہ سیاسی مخالفت کی وجہ سے اس کو تبدیل کر دیا جائے اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی استحقام کی تو ملک میں امن و امان لائن آرڈر کی بھی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ہمارے کانفیڈنس آئے لوکل انویسٹرز کو اور فورن انویسٹرز کو تو آج جب فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہوئی آمی چیف کی صدارت میں تو انہوں نے وہی بات کی کہ جو شخص بھی ریاست کے خلاف کوئی بات کرے گا وہ کوئی ایسا اقدام کرے گا نومائی کا حوالہ دیتے ہوئے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور گھیرا تنگ ہوگا یہ میسج دیا جائے گا کہ آپ کی انویسمنٹ پاکستان میں بلکل سیکیور ہے اور کوئی بھی پاکستان دشمن اناصر آپ کے امان کو متزلزل نہیں کر سکتے اور پاکستان ایک ایسی دیسٹینیشن ہے اگرچہ ہم پر مشکل وقت ہے کہ جہاں پہ لوگ آ کے کاروبار کر سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو جس قدر منافع پاکستانی حکومت دے رہی ہے اوہرسیز پاکستانیز کو اس کا وہ اکسی بھی ملک میں جہاں بھی وہ رہائش پذیر ہوں چاہے امریکہ ہو یورپ ہو جپین ہو وہاں تصور بھی نہیں کر سکتے سو ہم کوشش کر رہے ہیں مشکل وقت یقینا ہے پاکستان پہ امید کی جا رہی ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں بجٹ ہوگا ہمارے پاس پیسے کی یقینا کمی ہے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے ایک آئیڈیل بجٹ یہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کوشش یہی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ اس کا جو سمر ہے اس کا جو ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ غریب آدمی کو ملے ہمارا غریب آدمی سکون میں رہے اور جو ہمارا ایک امیر طبقہ ہے کاروباری طبقہ ہے ان کے کاروبار کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی درخواست کی جائے کہ وہ مزید کتنا زیادہ پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ معیشت کو چلانے کے لیے جو مین ڈرائیونگ فورس ہے وہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے گفتگو کرتے ہیں سٹوڈیو میں مجھ جوائن کر رہے ہیں فاد وحید صاحب سینئر پریزیڈنٹ اسلامباد چیمبر آف کامرز سے بزنسمن ہے فاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سردار یاسر علیہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں بزنسمن ہے سابق پریزیڈنٹ ہے اسلامباد چیمبر آف کامرز کے سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں مہرے معاشیات ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ڈاکٹر صاحب تینکیو سو مچ تارک یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی چیمبر آف تھوڑی دیر میں ہمارے جوائن کریں گے پریزیڈنٹ ہے کراچی چیمبر آف کامرز سے ان سے بھی گفتگو ہوگی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں فاد بھائی صاحب آپ سے میں اگر شروع کروں اور ایک جنرل کوسٹن سے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں سالہ سال سے کہ جی حالات خراب ہیں سیاسی حالات خراب ہیں معاشی حالات خراب ہیں تو میں تو لگتا ہے ہم ایک ایج پہ کنارے پہ رہ رہے ہیں ایک طرف کھائی ہے اور اس پہ ہم چلتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کب سے تو کیا کوئی مستقبل قریب میں یا بعید میں ایسا وقت آئے گا جب اس کنارے سے ہم پیچھے ہیں اور ہم سکون میں سٹیبل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑی اچھی بات کیا آپ نے کہ ہم بڑے عرصے سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ہم ایک living on the edge والے کانسپٹ پہ چل رہے ہیں where income is not actually being really generated لیکن آپ کے expenses بڑھتے جا رہے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی جب یہ گفتگو آئی آپ کے سامنے تو وہ یہی تھی کہ employment تو بڑھنے رہی ہے اس طرح نہ اس کی income بڑھ رہی ہے اس طرح لیکن خرچے ہمارے inflation کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں دور نظر آ رہا ہے کہ شاید بہتر ہو جائے گا اور پاکستان اس وقت government is taking the couple of right steps جہاں پر ہم صحیح right direction میں جا رہے ہیں لیکن at the same time now we have to hold the horses back ہمیں تھوڑا سا relax کرنا ہے ہمیں یہ جو panic کی situation ہے اس کو ختم سے اس سے باہر آ رہے ہیں اب اس سے اب یہ جو خاص طور پر جو budget کی بات ہوئی اس میں یہ کہ یہ بڑا اچھا budget ہونے والا ہے جو ابھی فیلحال نظر آ رہا ہے کیونکہ ساگنار صاحب جو ہیں وہ he is meeting all the chambers میرے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اسلامباد چیمبر کا وفت بھی گیا راول پنڈی کا چیمبر بھی تھا باقی چیمبر بھی ہیں associations سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور بڑی خوشائند قسم کی welcoming discussions ہو رہی ہیں وہاں نئے ideas بھی generate ہو رہے ہیں اور نئے discussions بھی ہو رہی ہیں تو living on the edge کا جو concept ہے وہ اب کہیں نہ کہیں تو اس کو break لگنی ہے کیونکہ اتنی بھی ہماری savings نہیں ہیں کہ ہم ان کو prolong کرتے جائیں اور ہر year per year ان کو ہم use کرتے جائیں تو i think government should have a proper plan now اور ایک 10 year policy جب تک ہم device نہیں کریں گے کیونکہ جب جیسے ہی ہماری political situation change ہوتی ہے ہماری policies بھی ساتھ ساتھ change ہو جاتی ہیں تو اگر policies stagnant رہے ہیں اور بے شک politicians change ہوتے رہے ہیں at least a businessman would have an idea کہ ہمیں اسی پرگرام پر چلتے رہنا ہے آپ businessman ہیں اور یہ جو بات کرتے ہیں charter of economy یہ اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ ایک understanding ہو کہ ہم نے economic policies کو جاری رکھنا ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اور عمام کے لیے پاکستان کے لیے کتنا اہم ہیں i think the most important thing is economy charter of economy جب مساکہ مشید ہم نہیں کٹھے ہوں گے ہماری پارٹی سے کٹھی نہیں ہوں گی ہم continue کریں گے اس کو ایک balance effect بنانے کی اس کو leverage استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اگر معیشت کے اوپر policy کے اوپر ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے تو at least جو backbone of the country ہے جس سے پیسے بنانے ہیں دیکھیں country خود پیسے نہیں کمیر دی taxes بناتے ہیں taxes کون generate کرتا ہے employment generate کرتا ہے traders generate کرتا ہے industrialists generate کرتا ہے یہ کوئی حرکت کرتا ہے تو tax جی ملتا ہے اب اگر وہ ہی نہیں existence میں ہوگا یا اس کو as a stakeholder لیا ہی نہیں جائے گا decisions میں یا policies میں تو i don't think it's going to work now اور اب یہ point آ گیا ہے یہ وہ point آ چکے ہیں ہم جہاں ہمارے بغیر business کے بغیر یہ economies نہیں چل پائیں گی we have to be the bearing force اور ہمیں facilitate کریں یہ سارے بالکل facilitate کریں یاسر علیہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ کی آمدن کم ہو جائے رک جائے اخراجات بہت زیادہ ہوں so ایک صورت ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کر دیں آپ محدود کر دیں صادقی پہ چلے جائیں یا آپ زیادہ spending کریں اور economy کو چلانے کی کوشش کریں اس میں public spending کا ایک بہت بڑا کردار ہے آپ as a businessman کیا سمجھتے ہیں کونسی approach آج کل کے پاکستانی حالات میں بہتر ہے دیکھیں i think overall جب ہم بات کر دیں chart of economy کا ایک بنیاد ہے جو کہ کسی بھی government نے اس پر focus نہیں کیا ہم blame کرتے ہیں ان کی policy کے اوپر آپ نے exactly rightly کہا کہ اگر آمدنی سے زیادہ آپ کے اخراجات ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ completely revamp کر دیں گے اپنی policy کو جو اس سال ہمارا fiscal deficit ہے ایک record breaking 6.2 trillion پر ہم پہنچ چکے ہیں جو کہ 7% ہے آپ کے GDP کا اور تاریخ میں اس کے علاوہ بھی pass میں بھی ایسا ہوا یعنی کہ پہلی بار ہم اس کو exceed کر رہے ہیں so government کے پاس وہ آمدنی نہیں ہے کہ وہ اپنے پوری books balance کر پائے جس میں آپ کی state on enterprise ہے ان کی salaries ہیں آپ کی arm forces کی salaries ہیں police کی salaries ہیں جو basic infrastructure ہے اس میں آپ نے hospitals پر کام کرنا ہے schools پر کام کرنا ہے roads پر کام کرنا ہے یہ بنیاد right ہے تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو government کی current state of affairs ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے government IMF کے پاس جائے گی ہے Asian development banks ایک سے recently ہم نے 5 billion کے قریب لیا ہے ہم کرزہ لیتے ہیں previous کرزہ ہوتارنے کے لیے solution نہیں ہے اور یہ ایک cycle جسے ہم نکل نہیں پا رہے and i think this has to change تو ہم اگر ایک عام تاجر کی بات کر رہے ہیں عام انسان کی بات کر رہے ہیں عام شہری کی بات کر رہے ہیں یہ burden اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ اخراجات ڈالا جا رہے ہیں جس میں اس کا کوئی role نہیں تھا نہ اس کی کوئی غلطی تھی ایک policy بنائے گی نیرلی بائے ہندرد ٹائمز تو جو آپ کا لیتے کہ آپ نے next year 40 billion پہ back کرنا تھا ان total liabilities تو آپ کو شاید almost 60 billion پہ چلے گئے ہیں that's a huge impact وہ impact ہمارے پہ آئے گے جس کی وجہ سے میں فورسی کر رہا ہوں کہ آنے والے بجن میں گورنمنٹ مزید ہمیں scrutinize کرے گی جو existing tax payers ہیں کیونکہ انہیں وہ liabilities settle کرنی ہے وہ debt settle کرنی ہے وہ debt کہاں سے settle کرنی ہے وہ پیسے کہاں سے آئیں گے وہ ہم سے لیں گے تو اور we responsible کیا یہ ہماری کلتی ہے کیا اس ملک میں اگر بزنس کر رہے ہیں یا ہم پروفیٹ بلیٹی شو کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کا آپ کو حق ادا کریں for what ملکہ this is not fair اگر آپ کہیں دنیا میں جا کے بزنس کرتے ہیں تو کیا وہ آپ کو scrutinize کرتے ہیں یا آپ پروفیٹ بلیٹی اتنی minimized ہو جائے گی اتنی mitigate وہ کر دیں گے کہ آپ کہیں گے cost of doing business اس کے benefit سے کہیں زیادہ ہے تو cost اگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ آپ business نہیں کر پائیں گے آپ subsequently close کریں گے یا موجودہ interest rate جو 21% پر آپ بینک میں پھرسے رکھے گئے let's sleep over this 21% مجھے بینک دیرا مجھے کیا ضرورتہ کام کرنے کی یہی میرا سوال تھا آپ سے اگلا جو آپ نے اچھا کی اس پر اشارہ کر دیا کہ آپ cost of business بڑھ گئی ہے جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اور اگر definitely اس میں بہت سارے overheads ہیں employment ہے لیکن جب interest rate اتنا زیادہ ہے اور آپ جیسے business man یہ سوچ رہے کہ بجاہ اس کے کہ میں ہزاروں لوگوں کو بھرتی کروں اور ان کو تنخائیں دوں اور اتنی tension لوں تو بہتر نہیں ہے کہ میں بینک میں پیسے رکھے ارام سے profit کماؤں یہ کتنا sustainable ہے اور اس کو کیا gradually ہم نے کس طریقے سے decrease کرنا اور بجٹ میں آپ کیا کہیں گے کہ کس قسم کی proposals ہونی چاہیے کہ جس میں ایک ڈیریکشن کا مصکر ملے definitely not ہمیں circulation of wealth کی ضرورت ہے اس economy کے اندر economic revival کی طرف ہم نے آنا ہے long term sustainable development پر اگر ہم نے کام کرنا ہے تو ہم نے circulation کو نکالنا ہے wealth کو encourage کرنا ہے ہم نے spending کو encourage کرنا ہے دیکھیں ورلد بینک کے مطابق پاکستان کی purchasing power parity 24th highest ranking میں ہے globally تو پیسہ موجود ہے دنیا کو پتا ہے کہ پیسہ باکستان میں موجود ہے اب ہم بات کرنے spending کی دیکھیں گورنمنٹ نے کچھ imposed taxes جو کی detrimental ہیں for growth primarily ہم بات کرنے real estate sector اس کو represent بھی کرنا ہم currently the president of the islam baad developer association اس میں huge contribution ہمارے sector کیونکہ ساتھ allied sectors ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں 2-3-6 کے policy لائے جس میں آپ نے sellers ہیں ان کے non-filer 4% tax آپ نے لگا دیا دبل کر دیا ان کا اور buyers ان کے non-filer آپ نے 7% کر دیا 3 گناہ آپ نے بھرہ دیا تو اس سے encouragement ان کو نہیں مل سکی وہ لوگ discourage ہو گئے ہیں کیونکہ 25-30% margin ہوتا آپ کے پاس trading میں آپ ودھولنی tax capital capital gain tax بھی دیں گے تو بچے کتنا خاص کہ وہ top کا ہے جو file trading society میں files رہتے ہیں اور آگے بیجھتے ہیں وہ margin کے ختم ہوگئے capital gain tax time period 4 سال کا 6 سال کر دیا again discourage کر دیا آپ یہ کہیں کہ ایک سال میں آپ فلیپ کریں پاپیریز کو trading کریں پاپیر کرتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب امریکہ میں housing crisis آیا اور پورا پورا ان کی economy کلاپس کرنے کے قریب آگئی banks بند ہو گئے so Thomas Friedman کا ایک جملہ لکھا اس نے کہ امریکن economy would only revive when the average American would again start spending so بات وہ ہے کہ جب آپ کی صورتحال ہو اس میں جس قسم کے steps آپ نے لینے ہیں public spending آپ زیادہ کر دیتے ہیں اپنا پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں پاکستان کے جو پڑے لکھے لوگ ہیں they need to have an honest conversation with the country honest conversation یہ ہے کہ پرسوں جو بجٹ 9 جون کو پریزنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں جب ہم مارک پیسے دیں جو میرے خیال میں ساڑھے سات ہزار ارب یا آٹھ ہزار ارب کے قریب ہوں گے اور اس کے بعد ہم اپنی جب نیٹ فیڈرل انکم دیکھیں گے آپ اسیون کریں کہ پہلی جولائی کو پاکستان فیڈرل کممنٹ نے کہا کہ میں سارے پیسے دینے ہیں انٹرسٹ کے میں آسان کر دوں بہت چیز اور تو ان کے پاس گھر آئے ہوئے پیسے میرا خیال ہے ساڑھے چھے ہزار ارب ہوں گے دینے ہوں گے ساڑھے ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار ارب سو ہم ہزار ارب لگ بگ بورو کریں گے اور پاکستان کا مارکب دیں گے اب شہزاد آپ کی سیلری پنشن رانیگ سیل گورنمت سیلیمت سویریٹی آف ویر پاکستان بجٹ ٹوڈی سٹان اب اس میں کرنا کیا ہے سو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں تو یہ ہونیس لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہاں پہ کھڑے ہیں کھڑے دو وجوہات سے ہیں پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے ساڑھے آٹھ فیصد جو ایف بی آر اس سال کلیکٹ کرے گا جس انڈی سٹان ڈنگ کے لیے دو ہزار دس میں بھی یہی ریشو تھا پاکستان کا یعنی کہ ایک ڈیک ڈیکیٹ سے زیادہ پہلے جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی تھا آج بھی وہیں کھڑے ہیں باقی آئی ایم ایف کا مائدہ ڈی ہوا سپلائی آف ڈالرز ٹوٹی پوری اکانومی کو بند ہمیں کرنا پڑا سلو کرنا پڑا اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں سرکلیشن آف منی بزنسز لارج سکیل کا سکر سکر ساتھ ہے اگر یہ نہیں سارے پاکستان کو بتانا پڑے گا کہ یہاں کھڑی ہیں اب کریں کیا پہلے تو یہ کریں کہ ایکسپینڈیچر مینجمنٹ اس بجٹ میں کریں ٹکا کے یہ ریالائز کریں کہ اگر سارا کچھ بوروڈ ہے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ خرچ کریں کہ روکیں روکیں فسکل ڈیفیسٹ جیسے پہلے بھی دوست پی سڈی پی اس کو شرنک کر دیتے ہیں روک لیتے ہیں جیسے آپ نے کہا تو پرائیویٹ سیکٹر میں شاید اس وقت اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اکانومی کو بلکل ڈرائیو کر کے آگے لے کے جا سکیں پبلک سپنڈنگ ہے جس میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالف یہ تو ابھی بھی ایسا سال ہوگا جس میں ہم دیفولٹ کے رسک کو ڈراؤپ کروا سکیں اپنی تھوڑی سی گروت کو پک کروا سکیں اپنے فسکل کو کم کریں گے تو دو بوجھ ہے وہ آپ کے ٹوٹیں گے یہ جو فسکل ہے جو یہ مالیاتی خسارہ ہے یہ جڑ ہے جو انفلیشن لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ جڑ ہے اس کرنٹ اکاؤنٹ کی جو لوگ دیکھ رہے ہیں جب بھی پاکستان کا میں اگر آپ کو کبھی پچیس سال کا گراف دکھاؤں گا جب بھی آپ کا مالیاتی بڑھتا ہے آپ کا ساتھی مالی خسارہ جو ایکسٹرنل خسارہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس وقت ہم شاید اگر اس سال سات سو کر رہے ہیں تو چلیں آٹھ سو ارب خرچ کر لیں آپ اگلے سال میرا خیال ہے کہ جب آپ مجھے دوبارہ انٹیویو کریں گے تو یہ جو فگر آج آپ کو دے جو ریفارم ہے ڈیویلپمنٹ کو تھوڑا سا کم کر کے باقیوں کو بہت زیادہ کم کر کے یہ کیوں میں کہتا ہوں پہلی چیز ہے بکوز یہ سارے دوست پر نہ کہیں کہ سارا بوجھ جو ہے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈال دیا پہلے شو کیس کریں کہ ایک آخری چیز کا ہوں سار پہ سارا بوجھ ڈال بہت بڑی غلطی ہے حکومت پانچ حکومتیں ہیں یہ سارے جو سبجیکٹ ہیں شہزاد ہیلت ایڈوکیشن زکاة پاپولیشن کلائمیٹ کی اٹھارویں ترمیم کے بعد ڈیوال ہو چکے ہیں ہم ابھی بھی یہ سارا بوجھ جو جو ٹارگٹ ہے یا پروپوس ٹارگٹ ہے وہ 9200 ارب کا ایک ٹارگٹ جو کہ پچھلے سال سے کہیں زیادہ ہے اب جب آپ بزنس میں بیٹھے ہیں یہ بات کر رہے ہیں کہ بزنس کی صورتحال نہیں ہے لیکن آپ نے ٹیکس زیادہ وصول کرنا ہے یہ کس طریقے سے ٹارگٹ آپ پورا کر پائیں گے جب آپ کی آمدن کم ہے لیکن آپ نے ٹارگٹ اپنا بڑھا کے رکھے بشیس ٹارگٹ رکھے اس کے لیے کیا اگر بات کریں کہ کس طرح پورے ہوں گے تو ایک تھیوری چلتی آرہی ہے پاکستان پاکستان ٹیکس ٹیکس جو ٹیکس دے رہا ہم ٹیکس کیسے جنریٹ کریں جتنی دفعہ وہ پیسہ گھومے گا وہ اتنی دفعہ وہ ٹیکس جنریٹ کرے گا تو یہ وہ بات ہے کہ جتنے ٹیکس میں آجاتے ہیں نیٹ میں they have to pay it again every year تو میری اس پہ اچھی تجویز بھی تھی بلکہ اچھا ہوا آپ نے یہ بات کی کہ how to broaden the tax net تو there is a theory کہ اگر آپ tax incentive دے دیں پہلی دفعہ میں کسی بھی 19 year old 18 year old کچھ ایسی reaches the legal age اور اس کو first time incentive دیں zero tax return کے ساتھ دو ہزار تین ہزار کچھ incentive دے دیں دیں اس کو that once he gets into the tax net he cannot go back out of it next year جب وہ نہیں فائل کرے گا you will have notice of the person that this is tax file not done when we have subsidies in other marath in the regime in the subsidy of the middle class exemptions from tax and tax to ہمارے کاروباری طبقے کو دینا پڑتا ہے اور جس طرح آپ دیکھیں اگر ہم circular debt کی بات کریں vicious cycle ہے ہم ادھر سے خسارہ کرتا جا رہے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ ریمی کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اور ہمارا ارادہ ہے اس کے علاوہ ایک اور پروگرام میں ہم جائیں اور obviously جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سخت کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب آپ جب یہ subsidy دیں پولیسی میں کچھ تو فلاو ہے نا ہم کئی تو اس چیز سے ڈر رہے ہیں پاکستانی عوام کئی تو اس چیز سے ڈر رہی ہے کہ میں ٹیکس نیٹ میں کیوں فال کروں تو ٹیکس نیٹ میں تو اس کو لانا پڑے گا اور اگر میرے ساتھ والا میرا نیبر ٹیکس نہیں دے گا نہیں کہ ہم سب ٹیکس کو پرموٹ کریں ٹیکس کلچر کو پرموٹ کریں بلکل ٹیک سردار صاحب یہ جو ڈیلی کموڈرٹیز ہیں یا ادر وائز جو ہم اشیا خریدتے ہیں جس پہ ہم جنرل سیلز ٹیکس دیتے ہیں آپ ایک بزنس من ہیں امیر آدمی ہیں آپ بھی وہی ٹیکس دیں جو ان ڈیریک ٹیکس اشن آپ کہتے ہیں یا ایک غریب آدمی یا تنخہ دار آدمی ہے یا اگ دہاری دار ہے وہ بھی ٹیکس دے گا ان پرودکٹ پہ سو یہ جو ڈسپارٹی ہے کیا اس کو کم کیا جا سکتا ہے یا نہیں جنرل سکتا ہے اس پہ انفلیشن کیا بات کرتے ہیں انفلیشن is above 50% food inflation کا بھی impact کیا آئی کہاں سے going back to the same point کہ آپ super tax imposed large scale manufacturing پہ 1-4% on any profitability between 150-300 million تو آپ کو scrutinize کر رہے ہیں کیونک profit declare کر رہے ہیں آپ tax evasion کو encourage کر رہے ہیں سکتا ہے جو آپ کے پاس تاجر community ہے پاکستان کے 22 لاکھ کے ہم بات کریں اس میں سے جو organized retail sector ہے huge contribution ہے جو unorganized اور undocumented ان کو لانے لئے طریقے کار یہ ہے کہ exactly آپ بات کی GST 18 to 20% ہے آپ اس کو کم کر 12% کر دیں آپ کہ دیں جو tax net میں 20% ہوگا tax net پر جو نہیں ہوگا ہمیں ملے گا 25% charge کریں گے ساتھ 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 turnover tax ریٹیل اس پر 0.25% کر دیں اس سے جب ان کی cost کم ہوگی ان پر burden کم ہوگی تو آم شہری پر burden کم آ جائے اس نے چارج نہیں کرنا اس کو سستی ہوگی تو inflation کی cost اپنی government policy ہے اس ہم بات کرتے دوسری industry جس huge contribution economy کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارے input tax adjustment ہے ہم آج mostly industry 95% 90% کر رہے ہیں اور باقی retails 95% کر رہے ہیں 5-10% کیوں کرتے ہیں باقی لوگ encourage ہمارے پاس cash flow available ہے آج financing وہ نہیں لے سکتا جیسے آپ کو بتا ہے کہ 22% cost ہے تو each penny counts اس نے اپنی circulation optimize کرنے کے لئے دیکھیں آج mostly جو فیکٹری ہیں جو چل بھی رہی ہیں وہ 30-40% پر چل رہی ہیں capacity پر optimum break even کرنے 50% کی ضرورت ہے آپ کو policy کو revamp کریں روائز کریں tax net میں لوگ آجائیں ہم introduce کرائیں IT انڈسٹری کے لئے آپ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں سار آپ سمجھتے ہیں کہ یہ theory of formula applicable ہو سکتا ہے باقی جگہوں پہ بھی کہ آپ fix tax regime بنا دیں چاہے زیادہ tax ہو لیکن جو complications ہیں یا overlapping ختم ہو لیکن fix tax is a great start اس سے لوگ encourage کپیا چلے گا اور جو ایک چیز بہت ضروری ہے جو ہم tax کی بات کرتے ہیں لیکن tax آپ جہاں کھا رہا ہے آپ کی bleeding کہاں پہ ہو رہی ہے loss آپ جتنی state on enterprise چاہے ریلوے سٹیل پی ای پی سکتر ریویمپ کرتے ہیں یا پرائیویٹیز کرتے ہیں بھی لائیویٹیز fix tax is a good start or fixed tax trade community پہ آ سکتا ہے تاجروں پہ آ سکتا ہے اور وہ اس میں contribute ضرور کریں گے سر پچھلے حکومت میں آیا تھا کہ چھوٹے کریانے دکان یا ریٹیلرز ہیں پہ 3,000 یا 5,000 کریں گے تو اس میں کمہ کوپریشن نظر نہیں آیا کہ جو شخص یا کوئی تاجر چھوٹے کر لیں اس کی exercise کے ساتھ کر لیں there are ways there are ways اس میں بجلی کے بل کے ساتھ attach کر لیں وہ کہیں نہ کہیں جہاں بھی جائے کہ چاہے وہ نادرہ میں جائے گا اسکو کے پاس جائے گا چاہے وہ CDA میں جائے جائے کسی بھی office میں جائے گا اس detail ہوں کہ آپ کے outstanding amount جیسے دنیا میں آپ جاتے آپ کے نام پہ fine ہوتا ہے اس fine پہ middle least میں کو بتاؤ کہ ایک time تھا سعودیہ میں آپ leave نہیں کھر سکتے ملک کو جب تک آپ fine نہیں pay off آف سسم سارے centralized ہمارے پاس نادرہ cards ہیں chip سسٹم میں بنک کے پاس گرمی میں آؤٹڈور سٹنگ رویل مست فان ہے سمار سلیوشن رویل ساتھ سندگی بھڑکا رویل 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 ایتھروں ایر فریشنر کے ساتھ رویل ساتھ سندگی بھڑکا موسیقی 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 ڈاکٹر پانسو ارب کے قریب تھا جب پی پی کی حکومت چھوڑ کے گئی جب پی ایم ایم نے چھوڑا تو گیارہ سو اس کے بعد چوبیس سو اور اب چھبیس سو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سرکار میں رہ کے کام کیا ہی نہیں جا سکتا I mean it is not doable anymore کہ ہم دس ڈسکوز چلائیں چار جنکوز چلائیں ساری انٹی ڈی سی چلائیں سو بلپل سوچنا چاہیے اس بارے میں میں تو اسی دیش شروعی بات اس چیز سے کی تھی کہ expenditure management کریں تاکہ آپ پھر ان businessmen کے پاس جا سکیں اور انہیں کہیں کہ حکومت نے efficiency بھی پیدا کی ہے حکومت نے اپنے expenditure بھی cut کی ہیں حکومت نے state کو lean بھی بنایا ہے حکومت نے جو خرچیں نہیں کرنے provinces کو دینے ہیں وہ بھی دی ہیں subsidies بھی صرف target کی ہیں اب let's see کہ شہزاد ایک ایسی حکومت تین سال بعد آپ کو دکھائی دے رہے ہو state کی بات کر رہا ہوں then i will go to the private sector میرا view private sector پہ بڑا different ہے دیکھیں یہ جو باتیں ہیں کہ ہم amnesty دے دیں ہم کسی کو کہیں کہ آپ net میں آ جائیں ہم اس کو ایک non filer کی category بنا دیں اور اس سے these things we have done and tried it doesn't work Al Capone کو جب امریکہ میں کسی نے پکڑا تھا تو اس لیے نہیں پکڑا تھا کہ اس نے کوئی murder کر دیئے تھے اس لیے پکڑا تھا کہ ٹیکس چوری کی تھی آپ کو ہر صورت میں پاکستان میں پہلے تو ٹیکس کے جو concessions اور exemptions ہیں وہ ہم نے لکھا ہوا ہے کوئی میں نہیں کہہ رہا ہماری state نے لکھا ہے کہ FY22 میں 1483 عرب تھے ابھی FY23 کا فکر آئے گا تو 2000 عرب ہوں گے پہلے تو بیٹھ کے اس کا clean up کریں اور یہاں سے کم از کم 1000 عرب روپےہ اٹھائیں اب اس سے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے شہزاد let's say you're a rich man and you get a salary جس پہ آپ 30% اپنا ٹیکس دیتے ہیں but آپ اپنے پیسے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک گھر رکھا ہوا ہے مرگلا میں ایک آپ نے بینک اکاونٹ رکھا ہوا ہے اور ایک آپ نے ڈیویڈنٹس میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے یہ سب جو ہیں یہ ٹیکس ہوں گے at a much lower rate not your marginal income tax rate but 15% پہ یہ ختم کرنا دنیا بھر میں میرا جو marginal income tax rate ہے اسی پہ میں چارج ہوتا ہوں یہ میں نے آپ کو ایک مثال اس لیے دیا ہے کہ you want to keep the rich getting richer یہ کریں and اس کی بھی اگزاپل دکھائیں اور بلکل صحیح بات ہے agriculture income tax retail tax یہ آپ لگائیں اور پھر یہ بھی سوچیں اچھا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب ہمیں تاریخ یوسف صاحب نے بھی جوائن کر لی ہے پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کومرس بہت شکریہ تاریخ صاحب لیکن ڈاکٹر خاکان عجیب صاحب سے سوال یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ جی agriculture پہ ٹیکس لگائیں کسانوں پہ یا بڑے زمیدار ہیں ان پہ ٹیکس لگائیں جب ان سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو آمدن ہی نیگٹیو میں اتنی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے نہ ہم بیچ پیسے پورے کر سکتے ہیں جب بیچنے جاتے ہیں تو ہمیں وہ پیسے نہیں ملتے سو ہم پہ ٹیکس لگا کے آپ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب 20 فیصل جو ہے 20 فیصل جو ہے پوری اس کم جو ہے وہ agriculture ہے اور بمپر ویڈ کراپ تو اس دفعہ ہوئی ہے پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو تو حکومت جو تھی وہ بولا کرتی تھی کہ میرا حل ہے پندرہ سو عرب روپیہ شاید ٹرانسور ہوا اگری کلچر میں بیکاوز کراپس اچھی ہوئیں ان کی ہم نے جو پرائیسز ہیں وہ بڑی ہوئی آئیں سو یہ تو آپ کو پورا میکنزم سیٹ کرنا پڑے گا کہ میرا جو 20 فیصد ہے پوری اس کا وہ تین عرب روپیہ کیسے ٹیکس دے سکتا ہے میرا پورا ملک سات ہزار عرب اس سال ٹیکس دے گا اور جو اگری کلچر ہے وہ تین عرب روپیہ پورے ملک میں ٹیکس دے گا یہ تو جنونلی ٹھیک نہیں ہو سکتا سو آبیسلی یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو یہ نہیں نہیں دیکھیں جیسے گندم کی آپ نے بات کی نا سر اس میں حکومت جو ہے وہ ایک سپورٹ پرائیس رکھتی ہے حکومت جو ہے ڈریکٹلی کسانوں سے خریدتی بھی ہے پھر تو یہ ہے کہ ساری کی سارے فصلے حکومت خرید لے اور جو اس پہ ٹیکس کٹنا چاہیے وہ کاٹ کے کسانوں کو پیسے دے دے مطلب this is not workable of course unrealistic بات ہے نا تو پھر یہ کس طریقے سے آپ کریں گے اس کو پورا دیکھیں نا حکومت تو یہ خریدی ہے ہماری ساتھ سے اچھی کراپ رائس کی ہے رائس دنیا بھر میں ہمیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسان اس میں نقصان کر رہا ہے یا میز میں نقصان کر رہا ہے پروٹیٹوز میں نقصان کر رہا ہے کچھ نقصان بھی ہوتا ہوتا so یہ تو آپ کو see this is the network of اگر آپ provincial کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پی آر ایز ہیں ہماری جن کو ہم provincial revenue authorities کہتے ہیں یہ سارا کام تو انہوں نے کرنا ہے جو بھی اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ ان سے لینا ہے very right very right sir sorry to interrupt you میں تاریخ یوسف صاحب کو شامل کرنا چاہوں تاریخ صاحب یہ جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں دو میرے دوست یا میرے سٹوڈیو میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک impression ہے کہ جی بڑا جو امیر طبقہ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا یا ایویڈ کر جاتا ہے مختلف طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں سو یہ impression کیوں ہے کہ بڑا بزنس من ہے اگرچہ آپ لیکن انٹر تیکس دیتے ہیں اور پاکستان کی معیشن میں بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لیکن ایک impression ہے یا جو مہارے معشویات ہمیں بتاتے ہیں کہ جس مقدار میں دینا چاہیے وہ نہیں دیتے مانے رہیم پہلے تو میری آپ سے معذرت ہے کہ میں دیر ہوگی میجانے میں آپ کے پاس لائے پہ بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کے علمے لانا جاتا ہوں کہ اس ملک کا نوے فیصد ٹیکس ترف تین فیصد لوگ دیتے ہیں ورچولی نوبری پیس ٹیکس ان ایزر ورڈز آپ سبھل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس ملک سے جو ٹیکس کلیکشن سسٹم اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے پر میں نے اس آفدار صاحب کے ساتھ پرسوں جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہاں بھی میں نے یہی کہا کہ اس وقت تو بجٹ ٹوپ ازر چل رہے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک تینک ٹینک فارم کریں جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کو سامنے لے کے کوئی ٹیکس فرینڈلی انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے اسی میں اس ملک کا ٹیکس کلچر ڈیولپ ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ٹیکس میک میں آئے جو اس کا حصہ وہ پیہ کرے اور اس میں اسے کسی خصیم کی خوف اپریینشن نوٹیس آڈیٹس اور اس قسم کے فیر نہ ہو یہ ہمارے ہمارے آم آدمی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن سے گھبراتا ہے اور ڈرتا ہے میں تو لفظی استعمال کروں گا وہ ڈرتا ہے ڈاکومنٹیشن کے نام سے ہمیں ایک لانگ ترم پولیسی پہ توجہ کرنی پڑے کہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو کس طرح ایکسپینٹ کیا جائے ہر آدمی ٹیکس نیٹ میں آئے ایک تو ایسر اس میں لیکن ایک سوال ہے ایک تو آپ نے کہا نا کہ تین پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں تو ایک تو وہ وہ ستانوے فیصد کون ہے جو نہیں دیتے دوسری بات کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیک ہے ہم اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ریاست ہمیں کیا ریٹرن کیا کر رہی ہے ہمیں کیا مل رہا ہے تو اگر ہمیں کچھ مل نہیں رہا تو ہم ٹیکس کیوں دیں یہ ایک سائیکی ہے اور وہ پاسنگ ڈا بکس والی بات ہے ایک تو ہماری نیشنل ابلیگیشن ہے کہ ہم ٹیکس دیں ہماری معیشت جو ہے مضبوط نہیں ہے دوسری ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں حکومت یا ریاست کی ہے کہ وہ بدلے میں آپ کو کیا دے رہی ہے کہ آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ٹائم پر میرے خیال ہے کہ اگر کوئی آپ میں یہ کہتا ہے کہ سرکار میں یہ کچھ نہیں دے رہی تو وہ شاید یہ نظام ہے جو چل رہا ہے وہ ہمارے پیسوں سے ٹیکس کے پیسوں سے ہی چل رہا ہے درست ہوں کیا چیز ہے کہ جی اس ملک پہ کوئی نظامی نہیں ہے نہ سلکی ہے نہ بریج ہے نہ پولیس ہے نہ کچھ ایدہ یہ تو غیر یہ نافلکل ہے نافہم ماندی ہمارے ایک سسٹم ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں ہمیں اس کو ایڈوٹ کرنا چاہیے اور اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے ہمارے یہاں ریچیز بھی بنتے ہیں لیکن اس کی سمٹائیز وہ ایس آدھر جو ڈائیب ہوتی ہے دس پرسنٹ میں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں اس کلی کی باتوں کو چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو ٹیک نہیں دے رہا اور یہ کہہ کہ جی مجھے کچھ بلتا نہیں ہے یہ بالکل نامناسب بات ہے میں اسے شیئر نہیں کرتا Very right Very right میں واپس آتا ہوں فاہد وعید صاحب ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انہوں نے بڑے ریفارمز کیے ٹیکسز میں بزنس میں اور شاید ان کی ایک پالیسی تھی کہ انہوں نے کاروباری طبقے کو وہ مراد دیں کہ تاکہ ان کا کاروبار بڑھے اس سے employment آئے ملک کی معیشت میں وہ contribute کریں سو آپ as a business man گورنمنٹ سے کیا خواہش رکھیں گے کیا demands ہوں گی کہ ایسی کیا پالیسیز ہوں اس budget میں آگے چل کے جسے آپ wealth generate کر سکیں اور اس سے employment generate کر سکیں وہ کیا آپ سنجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے آپ نے ہمسائے ملک کی بات کی تو انہوں نے تو subsidies دی ہیں اپنے business man کو اپنی industries کو different industries کو خاص طور پر IT پہ بڑا فوکس کیا لیکن پاکستان میں fortunately fortunately میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑے وصوق سے کہہ رہا ہوں کہ business man is not looking for subsidy here ہم subsidy نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں peace of mind دیں آپ ہمیں facilities دیں ہم create کریں گے employment ہم لائیں گے پیسہ باہر سے بھی اندر سے بھی یہ ہماری ڈیوٹی ہے لیکن آپ ہمیں facilitate کریں the most important part in this entire thing is کہ ہم region کے اوپر بھی focus کریں ہماری region میں ہم trade کر سکتے ہیں ہم اس regional trade کو promote کریں that's the best thing we can do اور secondly جو سب سے important چیز ہے we need structural reforms جو یہاں پر بات ہو رہی ہے دیکھیں سب سے important چیز ہے کہ ہم structurally ہم design ہو چکے ہیں کہ ہم اسی trap میں بار بار گھومتے جا رہے ہیں تو ایک تو یہ یہ بڑی important چیز ہے secondly جس طرح بات ہوئی خاکان صاحب نے جو بات کی کہ لوگ یہاں پر اس چیز کو admit ہی نہیں کرتے کہ there's a system آپ ایک economy میں رہ رہے ہیں آپ زمین پر رہے ہیں آپ کو کوئی تنگ نہیں کر رہا آپ غلامی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں ایک نظام ہے آپ کی protection ہے you have everything available یہ give and take تو نہیں ہے this is a national obligation this is by law you have to be a tax payer citizen یہ ہمیں realize کرنا ہے اور جس طرح ہمارے بھائی نے کراچی چیمبر سے بھی کہا it's rightly said we need a think tank بالکو ٹھیک ہمیں sit down ہونا ہے ہمیں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے you are the think tank آپ کے چیمبرز ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے ہمیں اپنی عوام کو یہ سمجھانا ہے کہ tax دینا کوئی برائی نہیں ہے یہ تو اچھا ہی ہے بلکہ ادھر تو I remember there was a time when there was a top 100 taxpayer list جو شایعہ ہوتی تھی اور prime minister صاحب ان سب سے ملتے تھے I think that should be that should be promoting the culture کہ یار میں نے اس بار tax زیادہ دیا میں نے اس بار tax زیادہ دیا تو that should be the kind of recognize کرنا چاہیے recognize کرنا چاہیے بالکل سردار صاحب foreign direct investment ہماری شاید rock bottom hit کر رہی ہے اس وقت وہ کیا لوازمات ہیں آس پاس کے ممالک پہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہے بالکل یقینا ہے بڑی بڑی companies آ رہی ہیں وہ کیا چیزیں ہیں security one expect لیکن ہم نے بہت حد تک اس پہ قابو پایا جو law and order کا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے کہ foreign direct investment بھی یہاں پہ آئے لیکن ہمیں stability چاہیے ہمیں consistency اور continuity چاہیے of policies آپ کا جو current model ہے it is very individualized یہ institutionalized ہونا چاہیے کہ it does not matter کہ کون بیٹھا ہوئے کرسی پہ function سب کا same ہوگا purpose سب کا سب کا سب کا سب کا سب کا پالیسی دو روپے چاس پہ پیسے دس روپے فائدہ ہو جائے گا یہ جنرل psyche میں آپ کو بتا رہا ہوں پلس ان stability کی وجہ سے آج اس سے بہتر buying opportunities باہر موجود ہیں جسے میں آپ کو بتایا کہ real estate کا پورا پہیا رکھ چکا ہے تو لوگ alternatively دبائی میں پیسے لگا رہے ہیں کئی billion dollars پاکستان سے جا چکے ہیں باہر اور مزید میں سمجھ رہا کہ flight of capital ہوگا because of the uncertainties ساتھ one window کا essence یہاں پہ نہیں ہے اگر میں جا کے deal کرتا ہوں ایک particular department سے اس department سے آگے 10 department سے جانا پڑتا ہے بجلی کے لئے فلانے کے پاس جاؤ transformer کے پاس جاؤ ویس management کے پاس جاؤ environment کے پاس جاؤ اتنا time کسی کے پاس نہیں ہے باہر ممالک میں ایک one window کا system ہے ایک essence ہے آپ پتا ہے آپ جاتے ہی investor کا limited time ہے ایک چیز بہت ہم سے بنگلدیش کہیں زیادہ کر چکے بلی دیو nearly touching now 50 billion ہم 25 billion میں کھے رہے ہیں مزاق ہے ان کی عبادی بھی رقبہ بھی ہم سے کم ہے blue water economy ایک فینامنا ہے ہمارا پاس 900 kilometer coast line ہے کوئی concept نہیں ہے ہم منرلز پر کام کر رہے ہیں ریسورس ان کی tap نہیں کر رہے ہیں shipping lines ہیں solar beds ہم ocean پر لگا سہرہ بلوچستان میں بھالپور میں بہترین ڈیوٹیز سفاری ہم بھی کر سکتے ہیں ٹورزم پر کام کر چاریز عرب سالانہ نکال سکتے ہیں ہم کسی بھی چیز کو utilize نہیں کر رہے ہیں وہ ان sectors میں investment لائے جا کتنا ٹائم ہونا چاہیے 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 کیونکہ equity بھی میں ڈال رہا ہوں کیونکہ financing نہ ہونا کے برابر ہے تو مجھے کوئی نا کوئی تو benefit دیں duties پہ دیں ٹیکس پہ دیں تاکہ میں نئے project لے کے آم پیسہ عوام ہوگا ٹیم پارکس عوام بات کی تھی انہوں نے بلوچستان کی یا سندھ کی یا اگر آپ کوسٹل ایریا میں جائیں سو جو ہمارے پاس resources ہیں اور کو چھوڑ دیں ہوا مثال کے طور پہ کہ اصولی طور پہ تو یہاں پہ بڑے ونٹ پارکس ہونے چاہیئے تھے ہماری بجلی مال سے سستیہ میں ملتی یا جتنی ہمارے پاس sun light ہے مطلب یہاں پہ ایک انقلاب آجاتا جو سولر ان ان رجی سے پیدا لیکن ہم نے وہ steps نہیں لیے اب ان steps لینے کی ضرورت ہے اور ضرورت کس طریقے سے ہے کیا فریم ورک آپ کے خیال میں ہونا چاہیئے اس کا سو کوس لائن بھی اچھی ہے آپ کے پاس بلوچستان میں بہت ضخائر بھی موجود ہیں گوپر کے ہیں گول کے ہیں سو منرل ڈیویلپنٹ کا بھی چانس ہے آپ کے پاس ینگ جنریشن ہے جو 23 میڈین ایج ہے انگلیش سپیکنگ ہے آپ کے پاس بزنس من کو تجربہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکہ کبھی ڈیل ہی نہیں کیا ٹیک سٹائل کی ایک سانت ڈیویلپ بھی ہے کچھ کار انڈس کرنا ہے اگلے تین سال میں سو اصل مسئلہ جو ہے وہ آپ کا یہ یہ کھڑا اس میں آپ کو انویس بھی چاہیے سب سے پہلے میں کہتا ہوں دومیسٹک انویسمنٹ چاہیے اس لیے کہ یہ لوگ انویسٹ کریں گے پھر یہ جا کے پارٹنشپ کریں گے جیویز کریں گے آگے چلیں گے اب بات یہ جس کو آپ تھنک ٹینک کہتے ہیں ایکچلی اس سے بہت آگے بات چل گئی ہے ماذرت کے ساتھ سٹیٹ میں یہ کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ یہ جو ساری باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں ان کی ڈیلیوری کر سکے چاہے وہ انویسمنٹ ہو آپ بیو آئی کا حال دیکھ آپ پرائیوٹیزیشن کمیشن کا حال دیکھئے آپ انرجی سیکٹر میں جا کر کوشش کیجئے کہ آپ انرجی سیکٹر میں بیلڈ کریں کوئی کپیسٹی تاکہ اس کو ڈسرپٹ کر سکیں جو بھی نئی حکومت آئے ریلی وہ کام یہ کرے کہ اپنا تھنکنگ پروسس یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور جو بار کے ادارے ان سے واپس لے اپنا تھنکنگ پروسس خود شروع کرے اور یہ ایم ایجن کرے پاکستان میں کہ یہ انرجی سیکٹر تین چار سال میں ایفیشنٹ کیسے دیکھ سکتا ہے ہم اس میں کیا بیچ سکتے ہیں کیا ہم گورنمنٹ کے جو ڈائریکٹ کنٹرول ہیں اس سے نکال سکتے ہیں اور ان سب لوگوں سے اف کورس پشورا کرے بلکل ٹھیک یوسف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب جو سیاسی عدم استحقام کی بات ہوتی ہے اور پھر ہم نے بڑا برا وقت بھی دیکھا ہے لیکن اب آگے الیکشن بھی آنے اگلی حکومت کی کیا پرائیورٹیز ہوں گی کس طریقے سے وہ لے کے چلے گی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے ہماری پہلے میں نے سوال کیونکہ اپنے پارٹسپنٹ سے کر لیا تھا آپ سے نہیں ہو سکا تھا تو یہ جو کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے یہ آپ کتنی اہم ہے اور اس مال بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گیرمنٹ کو میں سمجھتا یہ ہوں کہ کنٹینیوٹی آف اکنومک پالیسی جو ہے وہ ایک جملہ ہی نہیں ہے ایک حقیقت ہے اور ہمیں ایسا لانگ ٹرم پلان بنانا چاہیے ساری دنیا میں بائی ایئر ایڈنٹی فائی کیے جاتے ہیں پروگرام ابھی بنگلہ دیش میں انہوں نے دو ہزار اکتالیس کا پروگرام لانچ کیا ہے تو ہمارے ہاں تو اگلے سال کا نہیں پتا ہوتا بلکل خدر بات کیا دیکھیں بلجستان کے کوسٹل لینڈ کی بات ہوئے گیارہ سو کلومیٹر کی ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے اور ہماری ایکسپورٹ آدھا بلین ڈالر کی مچھلی کی ہمارے پاس رسورس جس میں ہمیں کسی انویسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پروڈکٹ بنی ہوئی ہے پروسیس سیل ہماری توجہ نہیں ہے اسی طرح سولر انرڈی بھاولپور سنی سٹی آف کانٹری وہاں کوئی اتھ نہیں ہے جمپیر سے وینڈ بل کی ٹرنل ہے ہمارے پاس ہم کرتے کیوں نہیں ہم توجہ دیں فوکس کریں یونی ڈریکشن کام کریں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو بہت بڑے بڑے پاور جنریشن پلانس لگے ہیں جو چلی تیل پر اور ڈیزل جناب ہمیں لوبنگ کے نیٹ سے بہار نکل نا پڑے گا چاہے وہ بیجلی بنانے کے سلسلے میں ہو چاہے وہ مچھلی پکڑ کے ایکسپورٹ کرنے کے سلسلے میں ہو یا کوئی اگریکلچر پرڈکٹ کی ہنڈلنگ کے ہو اگر ہم لوبنگ کے سسٹم میں رہیں گے جیسا سستر سال سے چل رہا ہے ویسے چل رہے ملکو ٹھیک فائنلی جی فاد ورید صاحب لاز کوئسسن آپ سے کہ اب حکومت یہ بجٹ پیش کرے گی اور عام عوام یا غریب آدمی ہے اس کو اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ جی ڈی پی روٹی مجھے کتنے کی ملی ہے دودھ سستہ ہے سبزیاں میری پہنچ میں ہے کہ نہیں ہے وہ جو ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہے وہ آن فورشنیٹ نہیں آتا پیٹرل کی قیمت تین سو ہوگی تب بھی وہی قیمت ہے پیٹرل سو پہ چلا جائے گا تب بھی وہی قیمت ہے یہ فینومینا ہمیں سمجھ نہیں آتا اس میں کوئی گووننس کا ایشو آپ سمجھتے ہیں یا ہم دے نہیں چاہتا ہے کسی کو فائدہ لیکن there are couple effects in this thing ایک devaluation سب سے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ lobby سے بار نکل پڑ we have to follow the state policy state کی اپنی ریٹ ہونی چاہیے جو بھی نیا program آئے جو بھی نیا vision ہو جس vision آئے گا اگر state اپنی policy کو divide نہیں کرے گا باقی کسی external یا internal factor سے تب جا ہم بنیں گے جب تک ہم one nation one standard پر نہیں آئیں گے ایک چیز سر حکومت اگر کوئی expenditure کر رہی ہے یا معیشت اچھی ہے بری ہے عالمی سطح پر مسئلہ ہو رہا ہے تو کیا حکومت کو سارے کا سارا بوجھ ہے وہ pass on کر دینا چاہیے یا روکنا چاہیے کوئی ٹارگٹیڈ سبسیڈی دینے چاہیے بینیفٹ دینا چاہیے یا سمجھ نا چاہیے بلکل مارکٹ فورس پہ حالات اور واقعات کے حساب سے آپ اپنی سٹریجی کو ڈیوائز کرتے ہیں اور ان حالات میں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں فری مارکٹ اوپن بھی ڈیکلائن ہوئی ہے پرائیماری بھی پرڈکشن بھی نہیں ہو رہی تو اس پرٹیکلر وقت پہ روزگار کی بات کریں ایک عام شہریہ عام مزدور کو ڈیلی ویجز اس سے زیادہ غرض ہے کہ کل مجھے روزگار ملے گا کل مجھے دھیاری ملے گی نہیں ملے گی دھیاری پیوٹیٹ کرنا پا جگہ تو یہ ہمیں ایکانومی کے ساتھ گیا ہوا ہے لانگ ترم سسٹینیبیلٹی کے لیے ہمیں مشاورت کرنے چاہیے پوری پاکستان کے بزنس کمیونٹی اور آج ہی کہ رہی ہے کہ لسی کھولیں لد بزنس اوپن جو آپ سپر ٹیکس پوز کریں نہ ہمارے اوپر بلکل موسیقی